مثال کے طور پر جب بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے نظرِ بچ سے بچانے کے لیے یا کسی اور برائی سے بچانے کے لیے اس کے ماتھے پر کالا نشان اس کے ہاتھوں میں کالا دھاگا اس کے گلے میں کالا دھاگا یہ کیا ہے؟ یہ توہم ہے یہ خیال ہے آپ کا اس کالے دھاگے سے کیا ہوگا؟ اس ماتھے پر کالا نشان لگانے سے کیا ہوگا؟ ہاں عمل بتایا نظرِ بچ سے بچانا ہے؟ عمل بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سور فلق سور ناس پڑھو نظرِ بچ سے بچانا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسنون دعائیں بتائی ہیں وضائب بتائیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظرِ بچ سے بچنے کے لیے اس برائی سے حفاظت کے لیے اگر کوئی عمل نہ دیا ہو تو پھر آپ کریں یہاں لوگ بہت افرات اور تفریت میں مبتلا ہے کچھ لوگ تو سر سے انکار کرتے ہیں نہیں یہ کچھ نہیں ہوتا اس سے یہ بھی غلط ہے اس لئے کہ آپ علیہ وسلم نے فرمایا نظرِ بد کا لگنا تو یقینی لیکن آپ علیہ وسلم نے عمل بتلایا ہے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کو نظر ہو گئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ وسلم تشریف لائے حضرت جبریل علیہ وسلم نے آپ علیہ وسلم کو کلمات بتلائے آپ نے ان کلمات کو پڑھا اور پڑھ کر انہیں دھم کیا وہ ٹھیک ہو گئے اور ان تمام چیزوں کے لئے سب سے مؤثر اور بہترین عمل سور فلق سور ناس ہے یہ پڑھا کریں یہ پڑھ کر آپ دھم کریں بچوں کو اور جو صبح کو یہ کلمات تین مرتبہ پڑھ لیتا ہے شام تک کوئی شہ اسے ضرر نہیں پہنچاتی شام کو پڑھ لیتا ہے صبح تک کوئی شہ اس کو ضرر نہیں پہنچاتی کیا یہ کوئی کم عمل ہے ہم کیوں کسی اور کی طرف جائیں کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی عمل نہیں دیا اس موقع کا دیا ہے جب دیا ہے تو پھر ہم کیوں ان تمام چیزوں کی طرف جاتے ہیں جہاں سے ہمارے نظریات ہمارے عقائد خراب ہوتے ہیں تو اس لئے اس قسم کے توہمات نہ کریں بچوں کے ماتھوں پر کالا نشان اور ان کی جناب بازوں پر کالے دھاگے گلے میں کالے دھاگے پاؤں میں کالے دھاگے نہ بندے جو اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں ان اعمال کو اختیار فرمائے